آپ کو خبر دے رہے ہیں گیس کی قیمت میں اضافہ سرکلر ڈیٹ اگرہ اور گیس کامٹیوں کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے کا فیصلہ وزیر آزم شہباز شریف نے مطالقہ اہداروں کے لیے اہداف مقرر کر دیئے ہیں اس خبر کی دیگر تفصیلات حاصل کرتے ہیں ہمارے اسلامباد کے بروشیف تاریخ چودی سے جی تاریخ چودی صاحب آگاہ کیجئے گا اہداف مقرر کر دیئے گئے ہیں یہ اہداف کس طرح سے دیکھے جائیں گے اور کیا اہداف ہے جی پرائیمس نے کچھ روز پہلے ایک میٹنگ کی تھی جس کے منٹ سامنے آئے ہیں جس نے پرائیمس نے برمی کا اظہار کیا ان سارے معاملات پر اور وزاست طاوانائی کو ایک سے تین ماہ میں مختلف ٹاسک مکمل کرنے کی اہداف کی ہے یہ گیرہ بارہ ٹاسک ایسے ہیں جن کے بارے میں مقیدہ حضائیت جاری کی ہے اس نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ماہ میں جو گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کا فرازک آرڈٹ پیش کیا جائے تین ماہ کے اندر گیس انسٹرسکٹر گیس چوری اور ناکف کرنے کے اگر معاملہ ہے اس کی رپورٹ پیش کی جائے اور چند ہفتوں کے اندر ایران گیس پاکستان لینڈ کی جو فضیبیلٹی ہے اس کی منٹرنگ کے لیے ایک انٹرا منسٹریل کمیشن قائم کرنے کے عطاعت کی گئی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سرکرس بھیلی ہے اس کو کھپانے کے لیے نئے انڈسٹریل زون کا پلان پیش کیا جائے اس کے علاوہ پاور اور پروٹریوم گیزن کو جو سرکلڈ ڈیٹ ہے اس کا حل تیار کرنے کی عطاعت کی گئی ہے جو افتوں کے اندر گیس کی چوری اور جو ناکف کردی ہوئی ہوئی ہے اس کی رپورٹ طلب کی گئی ہے جبکہ سولر پیسل کے استماع اور نیٹ میٹرنگ کا جو تنازہ ہے کنزیمر اور مطلقہ داری کے درمیان اس کو حل کرنے کے لیے بھی دوستر کی مولد دی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ گیس کامپنیز کی کار کردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے وزیر آزم شہباز شریف نے متعلقہ اداروں کے لیے ٹاسک مقرر کر دیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم یہ دس سے بارہ جو ہیں وہ ٹاسک ہیں جن کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد کار کردگی کو اسی بنیاد پر چیک کیا جائے گا آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے حوالے سے آئی ایم ایف نے کلیارٹی دی ہے جس کے بعد کس طرح سے کامپنیز کام کریں گی اس کے اوپر کار کردگی جائزہ کے لیے ٹاسک سوپ دیے گئے ہیں دس سے بارہ ٹاسک مقرر کیے گئے ہیں اور تین ماہ میں ٹاسک مکمل کرنے کے حکمات وزیر آزم یا شہباز شریف کی جانب سے دے دیے گئے ہیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ گیس کامپنیز کی کار کردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایک ماہ میں گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ کا فرنزک آرڈٹ کی رپورٹ پیش کرنے پر ہدایت کی گئی ہے تین ماہ میں گیس انفرسٹرکچر گیس چوری ناکس کار کردگی کی رپورٹ پیش کرنے کے ہدایت کی گئی ہے ایران پاکستان گیس پائپلائن منصوبے کی مانیٹرنگ کے لیے فوری طور پر بینول وزارتی کمیشن قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سرپلس بجلی کو کھپانے کے لیے نئے انڈسٹریل زون تیار کرنے کا پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے دو ہفتوں میں پاور اور پچولیم دیویزن کو گردشی کرزے کا حل تیار کرنے کے حوالے سے ہدایت دے دی گئی ہے اور دو ہفتوں کے اندر اندر گیس انفرسٹرکچر گیس چوری ناکس کار کردگی پر رپورٹ پیش کرنا ہوگی سولر پینل کے استعمال اور نیٹ میٹرنگ سے متعلق معاملات حل کرنے کے لیے بھی احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں